سکوت اٹھاکہ ایک دل خراش سانیا ہے دشمن کی سازشوں نے آج ہی کے روز پاکستان کو رک جان سے دو ٹکڑے کر دیا تھا آج کا دن جنوبی ایشیا کے دو ملکوں کے لیے اہم بھی ہے اور اپنے اندر متضاد معینی اور جذبات بھی رکھتا ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو وقت نے ایسی کروٹ لی کہ پاکستان یک جان سے دو لخت ہو گیا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش مارس سے وجود میں آ گیا سولہ دسمبر کا دن جنوبی ایشیا کے دو ملک کے لیے انتہائی اہم بھی ہے اور اپنے اندر متضاد معنی اور جذبات بھی رکھتا ہے تاریخ کے اس بدترین اور قیامت کے اس دن کو سکوتے ڈھاکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بنگلہ دیش کے لیے یہ ان کی آزادی کا دن ہے انیس سو اکتر میں آج ہی کے روز ڈھاکا کے میدان میں ایک بڑے حجوم کی موجودگی میں پاکستانی فوج کے مشرقی بازو کے کمانڈر جنرل نیازی نے بھارتی فوج کے کمانڈر کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تقریب کے بعد ملک کے دو حصے ایک دوسرے سے عملی اور قانونی طور پر علاق ہو گئے تھے ملک کے دونوں بازووں کے درمیان فاصلوں کا آغاز اس وقت ہوا جب اردو کو ملک کی سرکاری زبان قرار دیا گیا بنگالی اپنی زبان کو قومی زبان کے درجے پر لانا چاہتے تھے اس کے لیے چلائی جانے والی تحریک نے پاکستان کے دونوں حصوں کی علیدگی کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی آج بھی ملک دشمن قوت پاک سرزمین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے مگر ان کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوگے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مذہب نسل پرستی ذات پاک زبان اور علاقہ اختلافات کے نام پر انتہا پرستی کو ہوا دینے کے بجائے اس سے بلند و بالا ہو کر سوچیں پاکستانیوں کا ایک ہی نعرہ ہے پاکستان ایک ہے اور رہے گا موسیقی موسیقی